پریزیڈنٹ آئی فالوی نے آج پنجاب اور کے پی میں الیکشن کی تاریخ کا از خود اعلان کر دیا ہے اور ایک طرح سے الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دے دی ہے کیا پریزیڈنٹ آئینی طور پر ایسا کر سکتا ہے؟ پریزیڈنٹ پاکستان نے آئین کی آرٹیکل فارٹی ایٹ آرٹیکل دو سو چوبیس آرٹیکل دو سو چوبیس ایک اخلاف ورزی کی ہے انہوں نے اپنے حرف کی اخلاف ورزی کی ہے اس میں لکھا ہے کہ آئین کے مطابق قومی اسمبلی کے اتخابات کی تاریخ دینے کی مجاز آتھارٹی صدر مملکت ہے لیکن صوبائی اسمبلی جب تحریل ہو جائے تو اس کے تمام اخلاف اٹھارویں مینٹیمنٹ کے تحت گورنر کو تقریز کیے گئے ہیں تو آرٹیکل ایک سو پانچ کے تحت گورنر ہی مجاز آتھارٹی ہیں صوبائی اسمبلی کی تاریخ دینے کی اب صدر مملکت نے ایک اہم بات یہ کہی ہے کہ جی میں الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 57 کے تحت حکم دیتا ہوں تو جناب صدر مملکت صاحب آپ نے آرٹیکل تو جو حوالہ دیا ہے سیکشن 57 کا وہ صرف قومی اسمبلی کے لیے ہیں اس میں صبح اسمبلی کا ذکر نہیں ہے آپ صبح اسمبلی کی تاریخ دینے کی مجاز آتھارٹی آپ نہیں ہیں تو آپ نے ایک اور حوالہ دیا ہے جی میں آئین کے آرٹیکل 42 کی تحت میں آئین کا متحفظ کرنے کی میرے پاس اختیارات ہے تو آپ نے تو آرٹیکل 48, 24, 24 ایک اخلاف عرضی کر دی آپ نے تو آئین کی اخلاف عرضی کر دی آئین میں تو آپ کی اثارٹی نہیں ہے کہ آپ کوئی اسمبلی کے علاوہ کوئی صبح اسمبلی کی تاریخ دے سکیں تو اس لیے آپ کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہیں تمام اختیارات پریمیسٹر کے پاس ہوتے ہیں پریمیسٹر کے ایڈوائز پر آپ آمن کر کنے کے پاس ہوتے ہیں آپ نے تو آپ کے ہاتھ کلاف عرضی کیے